بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سب نیٹ چابز فرنڈز پی پی ایسی یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن میں بہت ہی شاندہ چابز کی انونسمنٹ کر دی گئی ہے جس میں پنجاب بر سے میل اور فی میل اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں فرنڈز اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل سب نیٹ چابز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کا ایکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر روز آنے والی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹس مل سکیں چلیے فرنڈز شروع کرتے ہیں آج کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کو فرنڈز یہ جو ایڈوٹائزمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں بی پی ایسی یعنی پنجاب سروس پبلک سروس کمیشن میں جو جاپس کی انونسمنٹ کی گئی ہے جس کے ایڈوٹائزمنٹ نمبر ٹوانٹی فائب ہے اوہر ٹوانٹی ٹوانٹی وان ہے فرنڈز اور فرنڈز اس میں اگر بات کریں تو فرنڈز اس میں پہلے نمبر پر فرنڈز انہوں نے پرائیمری اینڈ سیکنڈی ہیلتھ کیر دپارٹمنٹ میں جاب ہیں فرنڈز اور اس میں فرنڈز نمبرہ پوسٹ کی بات کرتے ہیں ایک ہزار فرنڈز اس میں نمبرہ پوسٹ ہیں اور فرنڈز یہ ریگولر بیسیس پہ ہیں فرنڈز اور اس میں جو ہے وہ اوپن میڈ میں فرنڈز نو سو بیسی سامی ہے اسی طرح فرنڈز سپیشل پرسن کوٹا جو ہے وہ تیس ہے اور اس طرح منارٹی کوٹا جو ہے وہ پچاس ہیں ٹھیک ہے فرنڈز فرنڈز اس میں جو آپ کی پیسکیل ہے وہ سیونٹین ہے اور میڈیکل آفیسر کی یہ سامی ہے فرنڈز اس میں اگر ہم کوالیفکیشن کی بات کریں تو فرنڈز اس میں کوالیفکیشن میں ایم بی بیس کوالیفکیشن ریکنائز پاکستان میڈیکل آن ڈینٹل کاؤنسل یا پھر پاکستان میڈیکل کمیشن سے ریکنائز ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح فرنڈز اس میں جو ہے وہ ایج کی بات کر تو بائیس سے پچاس سال اس میں ایج لیمٹ ہے اور فرنڈز اس میں جنڈر ویس بات کر تو فرنڈز اس میں میل اور میل ٹرانس جنڈر اپلائی کر سکتے ہیں جی ہاں فرنڈز فرنڈز اس میں جو دو میسائل کی بات کرتے ہیں پنجاب کا دو میسائل ہونا چاہے پلائی ساب پوسٹنگ کے بات میں تو آل آور دی پنجاب پنجاب میں کسی بھی جگہ پہ آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے جی ہاں فرنڈز فرنڈز نمبر دو پہ پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی میں اسامیہ ہے فرنڈز اس میں فرنڈز جو ہے وہ ڈیپٹی ڈیریکٹر کی ایک پوسٹ ہے فرنڈز اور یہ اوپرمیٹ پہ ہے فرنڈز اور یہ کانٹریکٹ پیس پہ ہے اور فرنڈز اس میں اگر کوالیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو فرنڈز اس میں چارٹڈ اکاونٹنٹ سی اے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاونٹنٹ سی ایم اے یا پھر سی پی اے سی ایف اے ویڈ فور ایئرز ریلیونٹ ایکسپیئنس کے ساتھ ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر فرنڈز آپ نے ایم بی ای فائننس ایم کام اے سی سی اے فراما ایچ سی ریکنگائز یونیورسٹی سے کیا ہوئے تو فرنڈز آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا اگر پانچ سال کا ایکسپیئنس ہے ریلونٹ فیلڈ میں فرنڈز اس میں سیلری کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک لاکھ بیس ہزار سیلری آفر کی جائے گی فرنڈز اور اس میں میل کے لیے جو ایج ہے فرنڈز وہ پہ انتالیس سال ہے فی میل کے لیے جو ایج ہے فرنڈز وہ فورٹی ایٹ یعنی اٹالیس سال ہے فرنڈز اس میں اگر مزید بات کریں تو فرنڈز اس میں جو ہے وہ جنڈر میل فی میل اور ٹرانس جنڈر تین ہو اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز اس میں دو میسائل جو ہے اینی ڈسٹرک آف دی پرمائنس آف دی پنجاب پنجاب کے کسی بھی جو ہے وہ زلہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز اس میں جو پلیس آف پوسٹنگ کی بات کرتے ہیں پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی ہیڈکوارٹرز لہور میں آپ کی پلیس آف پوسٹنگ ہوگی ٹھیک ہے فرنڈز اس میں نمبر دو پہ جو ہے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ٹیکسیشن میں ایک پوسٹ ہے جو کہ اوپن میٹ پہ ہے اور فرنڈز یہ بھی کونٹریکٹ بیس پہ ہے اور اس میں سیلڈی جو ہے وہ پچہترزار سیونٹی فائف تھاؤسنڈ سیلڈی آفر کی جائے گی فرنڈز اور اس میں جو ہے وہ چارٹڈ اکاؤنٹ سی اے کی اگر آپ نے کیا تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ نے سی ایم میں سی پی اے سی ایف اے ویڈ ٹو ایئرز ایکسپیرینس ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ نے ایم بی اے کیا ہوئے فائنائنس میں ایم کام ایسی سی اے کیا ہوئے فرام ایچی سی ریکو گرائز یونیورسٹی ویڈ 3 یئرز آف ریلیونٹ فیلڈ ایکسپیرینس تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز فرنڈز اس میں جو ہم میل کے لیے جو ایج ہے وہ 38 ایئرز ہے فی میل کے لیے جو ایج ہے وہ 41 ایئرز ہے فرنڈز اس میں جنڈر ویس بات کریں میل فی میل ٹرانس جنڈر تینو اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز اس میں اگر جو اینی ڈسٹرک آف دی پرمائنس آف دی پنجاب کا دو مثال ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پلیس آف پوسٹنگ کی فرنڈز بات کر تو پنجاب لینڈ ریکوارڈز اتھارٹی ہیڈکوارٹرز لاہور میں آپ کی پلیس آف پوسٹنگ کی جائے گی اس طرح فرنڈز ڈیپٹو ڈریکٹر انٹرنل آڈٹ کی فرنڈز جو ہے وہ تین پوسٹ ہیں اوپن میرٹ پہ ہیں فرنڈز بھی کونٹریک پہ ہیں اور اس میں بھی سیلری جو ہے وہ لمسے ایک لاکھ بیس آزار جو ہے وہ آفر کی جائے گی فرنڈز اس میں بھی چارٹڈ اکاونٹنٹ سی اے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاونٹنٹ سی ایم اے اس طرح سی پی اے اس طرح سی اے پی وید فور ایرز ایلیمنٹ فیلڈ ایکسپیرینس پھر اپلائی کر سکتے ہیں فورٹی فائی ویرز ایج لیمٹ ہے فی میل کے فرنڈز فورٹی ایٹ ایرز ایج لیمٹ ہے فرنڈز اور اس میں میل فی میل اور ٹرانس جنر اپلائی کر سکتے ہیں دومیسائل کی بات فرنڈز اس میں آل پنجاب یعنی تمام پنجاب کے لوگ جو ہے ڈسٹک سے اس میں اپلائی کاسکتے ہیں فرنڈز اس میں پلیس آ پوسٹنگ پنجاب لینڈ ریکارڈز آتھارٹی ہیڈکوارٹرز لاہور میں جو ہے پلیس آ پوسٹنگ کی جائے گی فرنڈز اسی طرح فرنڈز انفرمیشن انڈ کلچر ڈپارٹمنٹ میں فرنڈز اسامی ہیں فرنڈز اس میں اگر بات کریں تو اس میں اسسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر کی فرنڈز گیارہ پوسٹ اوپن سولہ ڈیوکیشن ہے بی بی ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فرس ڈوی جن کے ساتھ انہوں نے مانگا ہو ہے اس میں میل کے لئے جو ہے 35 سال ایسی میرے اٹھتی سال ایسی میٹ ہے اور فرنڈز اس میں میل فیمیل ٹرانس جن اپلائی کسکتے ہے اس نمبر دو پہ جو ہے وہ فرنڈز انٹرنل آڈیٹر کی سکسٹین سکیل کی گیارہ پوست اپن میٹ پہ آٹ ہیں منالٹی کوٹا ایک ہے وومن کوٹا دو ہے فرنڈز یہ بھی کونٹریکٹ بیس پہ ہیں اور فرنڈز اس میں جو ہے وہ ایم کام ایم بی ایم فائننس یا پھر آپ کے پاس سولہ ایئر کوالفکیشن ہے تو فرنڈز آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز میل کے لیے 35 سال ایج لیم ہے اور فرنڈز اس میں ڈومی سال بات کر تو پنجاب کے کسی بھی زلہ سے اگر آپ کا اپلائی کر سکتے ہیں پلیس پوسٹنگ بات کریں تو پنجاب میں کہیں بھی آپ پوسٹنگ ہو سکتی ہے اس طرح مزید بات کریں اس اس دیریکٹر کی اکاؤنٹس اینڈ فائننس دیپارٹمنٹ میں فرنڈز جو ہے وہ چھے پوسٹ ہیں اور اس میں اوپن میٹ پچار ہیں وومن کوٹہ دو ہیں یہ بھی کونٹریکٹ بیس میں فرنڈز اور اس میں بات کریں تو جو ہے وہ سی ایم میں ای سی سی اے اور ایم کام ایم بی فائننس سکسٹین ایرز 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 کی ہوئی ہے فرنڈز فرنڈز آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز ایرز بزید اگر بات کر تو چالیس سال ایج ایرز ایج ایج ایرز 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 پنجاب 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 میں آپ پنجاب پنجاب ایرز اپلائی کرنے ان سالہ سپتمبر دوہز ایرز ایرز دیکھتے ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ کو آپ نے کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فرنس فرنس آپ نے ٹیکلی گوگل پہ آ جانا ہے گوگل پہ آنے کے بعد فرنس آپ نے پی پی ایسی ٹائپ کر دینا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے فرنس ریزلٹس جو ہو جائیں گے فرنس یہاں پہ آپ نے پنجاب پبلک سرویس کمیشن جو فرسٹ والا ریزلٹ ہے اس پہ کلک کر دینا تو آپ کے سامنے یہ سائٹ فرنس اوپن ہو جائے آ جائے گی ٹھیک ہے فرنس فرنس جس میں پنجاب پبلک سرویس کمیشن لکھا ہے فرنس جس میں جو ایڈورٹائزمنٹ نمبر ٹوانٹی فائیو ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے یہ والی ایڈورٹائزمنٹ آ جائے فرنس آپ نے اس کو ریڈ کرنا جس پوسٹ میں بھی آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس کی سپیسکیشن اور اس کی جو جتنی بھی ریکوائرمنٹس وہ آپ نے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے فرنس فرنس مزید بات کے تو آپ اس میں اپلائی کس طرح سے کرنا ہے فرنس یہاں پہ یہ جو جو یہ جو سائٹ ہے یہاں پہ ہوم ہے اور سیکنڈ والا بٹن جابس کا ہے جابس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے سائٹ اوپن ہو کے آجائی فرنس جیسے کہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر ٹوانٹی فائیو ہے اور اس میں جو ہے وہ میڈیکل آفیسر کی پہلے نمبر پہ سامی ہے فرنس میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو فرنس یہ میرا سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہو کے آجائی فرنس یہ جو انسٹرکشنز ہے یہاں آپ نے ریڈ کر لینے یہ ریڈ کرنے کے بعد آجائی آب ریڈ انڈرسنینڈ اس پہ کلک کر لینے فرنس جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتا ہے تو یہاں پہ فرنس یہ جو پوسٹ ہے میڈیکل آفیسر کی فرنس اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینے جائے یہاں پھر آپ جس بھی پوسٹ پہ اپلائی کرنا چاہا رہے ہیں آپ نے اس پوسٹ کو فرنس سیلیکٹ کر لینے ٹھیک ہے فرنس فرنس جیسے کہ میں میڈیکل آفیسر کی پوسٹ پہ کلک کر دیتا ہوں تو میرے سامنے کچھ اس لیے سے سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی ٹھیک ہے فرنس یہ سائٹ فرنس اوپن ہو رہی ہے اور جیسے یہ سائٹ اوپن ہوتی ہے تو فرنس میں آگیا آپ کو بتا دیتا فرنس اس میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے ان کی جتنی بھی پوسٹ ہیں پی پی ایسی کے ذریعے اس میں ان کا چلان فارم ہوتا ہے فرنس وہ بھی آپ نے ڈاؤنلڈ کا لینا اور اس کی فی بھی یہاں پہ بینک کا نیم مینچن اس پہ جمع کروا دینی ہے ٹھیک ہے فرنس جیسے کہ یہ سائٹ اوپن ہو کے فرنس آگئی ہے فرنس اس میں جو ہے وہ میڈیکل آفیسر کی پوسٹ کریں ہم اپلائی کرنا چاہا رہے ہیں فرنس یہ دیکھیں اس کی فی یہاں پہ مینچن ہے آئی ہاں انڈرسٹین پہ کلک کا دیا فرنس اور اس میں ٹوٹل نمرا پوسٹ یہاں پہ لکھنی ہے فرنس اور فرنس مزید اگر بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ فی چھے سو لکھا ہوئے ٹھیک ہے فرنس اور اوپر پوسٹ سلیکٹ ہے فرنس آپ نے فیلہ فارم پہ کلک کا لینا ہے جیسے یہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چلا فارم ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کر لینا تو آپ کے سامنے پہ اپنا ڈی کار دینا ہے پھر ای میل دینا ہے فرنس اور فرنس اس کے بعد جو آپ نے اپنی نیشنی ایٹی سلیکٹ کر لینا ہے فرنس فردر آپ نے اپنی پروسیڈ کر کے فرنس یہاں سے آپ نے آن لائن اپلائی ان جابز کے لئے کر لیں گا جی ہاں فرنڈز یہ تھی آج کی آنوالی پی پی ایسی کی جانب سے یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جانب سے جاب جس میں پنجابر سے میل اور فیمل اپلائی کر سکتے ہیں فرنڈز میں ملتا ہوں آپ کے ساتھ کسی اور اچھی سی نیو ویڈیو کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کے لئے تمام دوستو کے کچھا روزگارہ تا فرمائے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے بان